حضرت علی کرم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچتا ہی وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہی وہ انسان ہے زمین اکل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے اس دن روح زمین پر امن قائم ہو جائے گا سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے اور جوٹ میں گو اتمینان ہو مگر جب ہلاکت ہے موجب ہلاکت ہے کائنات کے مستقل اور مقدس نظام میں اتنا کوشش کا بھی صلاح ملتا ہے اور ذرا سی سوئی بھی رائے گا نہیں جاتی دیوار کا ہر ایک پتھر خواہ وہ کتنا ہی شوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے انصاف ہی انسان کے لیے بہترین انعام اور صلاح ہے انصاف میں تاخیر نائنصاف ہی ہے سماجی انقلاب سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑتا ہے دنیا ایک عزیم کتاب ہے جو لوگ گھر شوڑ کر باہر نہیں نکلتی وہ اس کے کتاب کا ایک ہی صفحہ پڑھ کر رہ جاتے ہیں علم میں سرمایہ کاری بہترین سودا عطا کرتی ہے حقیقی علم یہ جاننے میں موجود ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے استواجی زندگی کا حسن بدغمانیوں سے بچے رینے میں ہی ہے علم آپ کو طاقت دے گا لیکن کردار آپ کو احترام دے گا علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسے عملی جامعہ پہنا ہو تم تب ہارتے ہو جب کوچھش کرنا شوڑ دیتے ہو اگر تم کبھی ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزا نہیں لے سکتے سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی دعاوں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تقبر کو جنب دیتا ہے اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ فلاتے ہو زمانے کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالن بشانا ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم دیا برائی ڈونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے دور بھی نہیں